ہلو فرینڈز دیکھیں آج میں آپ کے لئے ایک ایسا چھوٹا سا بیٹی فول پیٹرن لے کے آئی ہوں چھوٹے چھوٹے فلاورز اس میں بنے ہوئے ہیں اور اس میں جو بھی اون لگائی ہے اس میں ملٹی شیڈ سے بنا سکتے ہیں سارے فلاورز کو الگ الگ کلر لگا کے بھی بنا سکتے ہیں سنگل کلر کا بھی بنا سکتے ہیں یا جیسے میں نے اس میں ایک لائن میں ایک کلر لگایا دوسری میں دوسرا لگایا اس طریقے سے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ بنانے میں بہت ایزی ڈیزائن ہے بہت کم سمیہ لگتا ہے بنانے میں اور یہ ہمارا جو پیٹرن ہے ہر سویٹر میں اچھا لگتا ہے بچوں میں ڈالیے بڑوں میں ڈالیے سمیں ہمارا یہ ڈیزائن اچھا لگتا ہے تو چلیئے فرینڈز دیکھتے ہیں کہ ہم کو یہ بنائی کیسے بنانی ہے دیکھیں اس بنائی کو بنانے میں ہمیں 4 کے ملٹیپل میں فندے ڈالنے پڑتے ہیں پلس 3 فندے ڈالنے پڑتے ہیں تو اس میں میں نے ٹوٹل یہاں پہ جو فندے ڈالے ہیں 31 فندے ڈالے ہیں میں سلائی میں اور اس بنائی کو 31 فندوں سے ہم بنائیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے جب بھی آپ بنائیں گے بورڈر کے بارد جیسے میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا تو یہ سمجھئے فرسٹ رو ہے فرسٹ رو سے جب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے تو اس کو جب بنائیں گے تو یہاں سے دیکھیں ایک کلر تو آپ کا یہ بیس کا ہو گیا اس کے اوپر جس کلر سے بھی ڈیزائن بنانی ہو تو پہلا فندہ تو نورمل جو ہمارا بیس کا کلر اس سے سلائی پہ اتارا اور دوسری والے جو فندہ ہے اس میں یہ جو گرین کلر یا جو بھی کلر آپ لگائیں اپنے ساپ سے لگائیں وہ تو آپ کی مرجی پہ ڈیپنٹ کرتا ہے تو جیسے میں گرین کلر لگا رہی ہوں تو گرین کلر سے ایک فندہ ایسے بنایا پھر اس فندے کو سلائی سے آپ کو نکالنا نہیں ہے جیسے جالی بناتے ہیں ویسے آگے لائے سلائی پہ ایسے پھر اسی فندے میں جو ہماری left hand کی سلائی پہ فندہ اس کو گرانا نہیں ہے اسی فندے میں دوبارہ سے سلائی کو ایسے ڈالنا ہے اور ایک فندہ ایسے تو یہاں ہمارا ایک فندے کے اس میں تین فندے ہو گئے یعنی کہ ہمارے اس میں دو فندے بڑھ گئے اس کے بعد جو نیکسٹ کلر ہے ہمارا اس کلر سے ہم کو تین فندے بیننے ہیں ایک دو اور یہ ہم نے بینہ تین تین بینہ پھر اس کے بعد تین کے بعد پھر وہی ہمارا रیپیٹ ہوگا گرین کلر سے ایک نکالا اُون کو آگے لائے پھر اسی فندے میں ڈال کے پھر بینہ ایسے تو ہمارے یہ دیکھیں ایک فندے کے تین فندے بن گئے پھر دوسرے کلر سے ہمیں تین بنانے ہیں ایک دو اور یہ تین اور اس کلر سے گرین کلر سے گرین کلرچ چونکہ پتی بنے گی اس کی اس لئے ایک بینا اون آگے کیا اور یہ تیسرا نکالا پھر ایک دو تین اور اس فندے کو ایسے نکالا جیسے ہم جالی بناتے ہیں as it is ہی ہمارا بنے گا جیسے ہم جالی بنا رہے ہیں سمجھجے ویسے ہی بلکل بنتا ہے کی اون اپنی سائیڈ کرتے ہیں اور بنتے جو ہیں اس کو سیدھا ہی بنتے ہیں ایسے بینا اون اپنی سائیڈ کیا اور اس ہی فندے میں دوبارہ سیدھا نکالا تو اسی طریقے سے جو ہماری بینائی کی فرسٹ رو ہوگی رائٹ سائیڈ کی فرسٹ رو ہوگی وہ ہمیں ایسے ہی complete کرنی ہے ایسے آگے کو نکالا اور یہ سیدھا بینا بہت ہی easy design ہے بہت آسانی سے بن جاتا ہے اور اون بھی زیادہ ہمارا اس میں بار بار ویسے نہیں نکلتا ہے کہ بہت زیادہ بیچ میں distance آ رہا ہو ایک دو تین اور لاسٹ میں ہمارا ایک فندے پہ ہماری design بنے گی ہے ایک آگے کو کیا دوسرے فندے پہ ہماری design بنائی تین سے ہماری design بن گے لاسٹ کا جو ایک فندہ ہے اس کو پنگ کلر سے ہی بنیں گے ایسے تو یہ دیکھیں پوری رو ہماری جو ہے تین پنگ ہو گئے اور ایک فندہ جو ہمارا ایک فندے میں نے تین green بنائے ہے ویسے بنائی ہے اب ہماری الٹی سلائی پہ آنے پہ دیکھیں الٹی سلائی پہ جب ہم آئیں گے تو جو ہمارا لاسٹ کا یہ pink فندہ ہے اس کے بعد جو ہمارا green ہے green کو ہم right hand کی سلائی پہ لیں گے اور جو ہمارا right hand کی سلائی پہ میں نے pink فندہ کیا ہے اس کو لیفٹ ہینڈ کی سلائی پہ لیا آگے کو اور یہ پیچھے کو کر لیا اور ان دونوں فندوں کو پنک کلر سے بینیں گے یہ ہمارا ہو گیا پنک سے ایک ہو گیا بیچ والا فندہ جو ہے ہمارا وہ گرین کلر سے رہے گا یہ گرین ہو گیا اور یہ گرین اور یہ پنک ان دونوں کو پنک کلر سے ایک بنا دیا یعنی کہ ہمارے جتنے گرین میں بڑھے تھے اتنے ہی ہمارے فندے برابر ہو گئے پھر پنک والا پنک رہے گا جو لاسٹ کا گرین کا جو اس سائٹ کا فندہ ہے پھر وہی ریپیٹ ہوگا کہ اس والے فندے کو ایسے گرین فندے کے پہلے لانا ہے وہ بھی پیچھے سے اور ان دونوں کو ہمیں ایسے پنک بنا دینا ہے گرین کا جو سنٹر کا فندہ ہے وہ گرین رہے گا اتنا دھیان رکھنا ہے آپ کو یہ سنٹر والا تو گرین ہی رہے گا ان دونوں کو بعد میں ایسے ایک بنانا ہے اتنا دھیان رکھنا ہے جب ہم گرین کا دوسرا والا فندہ بناتے ہیں تو دونوں فندوں کو ایک ساتھ بنتے ہیں بیچ والا ہمارا پنک ہو گیا اور جو ہمارا یہ والا فندہ ہے اور اس کے بعد جو گرین ہے گرین کا پہلا فندہ تو آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اس والے فندے کو آپ نے سلائی پہ لے لیا ایسے اور اس کو پیچھے سے ایسے پیچھے سے ایسے لائے لیفٹ ہینڈ کی سلائی پہ آگے لانا ہے اور ان دو فندوں کا پنک سے ایک کر دیا بس یہ تھوڑا سا آپ کو بس یہ ہی دھیان رکھنا ہے کہ جو یہ فندہ آپ آگے کر رہے ہیں وہ کیسے کرنا ہے آپ کو لاسٹ والا فندہ تو نورمل ہی ہی ہمارا آگے ہوتا ہے جیسے دو کا ایک کرتے ہیں بس اس والے فندے میں تھوڑا سا آپ کو دھیان دینا پڑے گا کہ پنک والے فندے کو پیچھے کرنا ہے اور گرین والے فندے کو ایسے سلائی پہ آگے لانا ہے اور ان دو فندوں کو ایک کرنا ہے گرین والا سینٹر کا گرین ہمارا گرین ہی رہتا ہے اور لاسٹ کے دو فندے ہمارے پنک ہو جائیں گے تو پنک پھر تین ہو جاتے ہیں ہمارے اور گرین ایک رہے گا لاسٹ والا جو گرین کا تیسرا فندہ ہے وہ تو ہمارے دونوں ایک جیسے ہی ایک ساتھ پہ بین جاتے ہیں بس اس والے فندے میں اس گرین والے فندے کو پیچھے سے آگے لانا پڑتا ہے ایسے جو فندے ہمارے بڑھ جاتے ہیں وہ اس رو میں آکے بلکل برابار آ جاتے ہیں تو کوئی بھی فندہ کسی ایک سلائی میں بڑھتا ہے تو دوسری سلائی میں ہمارا نورمل آ جاتا ہے کوئی بھی فندہ ایکسٹرا نہیں لگتا ہے دیکھیں اس کو ایسے کر دیا اور لاسٹ ہمارے ایک دو اور یہ تین پنک ہو گئے ایک گرین اور یہ ایک ہمارا پنک ہو گیا لاسٹ میں ہمارا پنک فندہ آیا اب جہاں ہم سیدھی سلائی پہ آئیں گے تو اس سلائی پہ اب جو ہمارے تین فندے ہیں ایک دو تین یعنی گرین کے پہلے جو پنک ہے اور جو بعد والا پنک ہے ان تین فندوں کو جو بھی کلر سے آپ بنانا چاہے میں اس میں بلو کلر سے بنا رہی ہوں تو ان کو بلو کلر کا بنائیں گے یہ بلو کلر سے ایک دو اور یہ تین فندے بلو کلر سے کر دیئے اور یہ سینٹر کا جو ہمارا پنک فندہ تھا اس کو بینہ بینے سلائی پہ سلپ کر آ لینا ہے اور تین ہمارے یہ ایک دو اور تین ہمارے یہ بلو کلر سے فندے ہو گئے ایک کو بینہ بینے اتارنا ہے اور تین ہمیں بلو بینے ہیں پوری رو ہماری ایک ہی کلر سے چلے گی دو کلر اس میں نہیں لگانے ہیں پنک والے کو اتارنا ہے اور یہ ہمارے تین جو ہیں ایک دو تین ہمارے یہ پنک ہو جائیں گے سینٹر کے جو فندے ہیں اور پنک کے جو سینٹر کا فندہ ہے اس کو سلائی پہ ایسے اتار لیا بس اتنا دھیارن رکھنا ہے کہ گرین کے اگل بگل والے فندوں کو ہمیں تین بنانا ہے اور ایک فندہ ایسی اتارنا ہے پھر تین بینہ اور ایک کو اتارا اور لاسٹ میں ہمارے یہ تین کے تین ہو گئے بلو یہ دیکھیں ایسے بن کے آیا اور جب اُلٹی سلائی پہ آئیں گے تو اُلٹی سلائی پہ ہمارا جو فندہ جیسا ہے ویسے ہی بینہ جائے گا بینہ ہوا فندہ جو ہمارا بینہ ہے جو ہمارے بلو فندے ہیں یہ ہم اُلٹے بینیں گے اور پنک والے فندے کو بینہ بینے سلائی پہ اتار لیں گے یہ ایسے اتار لیں گے اور اس کو تین اُلٹے بینیں گے یہ ایسے اتار لیں گے یہ جب اُلٹی سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی اور جہاں ہم سیدھی سلائی پہ آئے تو پوری ہم کو یہ سلائی بیس کلر سے سیدھا بیننا ہے اور اُلٹی سلائی پوری اُلٹی بیننا ہے اس سلائی میں ہمارا کوئی بھی ڈیزائن کسی بھی کلر سے نہیں پڑے گا صرف ایک سلائی یہ والی ہماری یہ بیس کلر سے رہے گی سیدھی اور اُلٹی سلائی نورمل اُلٹی رہے گی اسی کلر سے رہے گی اُلٹی تو یہ سیدھی اور اُلٹی سلائی کو کمپلیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ایسے ہمارا یہ بن کے آ گیا اس کے بعد جب ہم دوبارہ سے اس کو بنائیں گے اب اس میں آپ کو بس تھوڑا سا دھیان دینا ہے جب دوبارہ سے آپ اس کو بنائیں گے تو ہمارے جو یہ تین فندے ہیں یہ تو ہمارے تین پنک ہی رہیں گے ایک بار میں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں ایک فندہ چینج کرنا ہے اور جو ہمارا یہ سینٹر کا پنک والا فندہ ہے یعنی کہ جو گرین بلیو کے بگل میں جو ہمارا سینٹر کا ایک فندہ چل رہا ہے اس پہ ہم کو گرین کلر سے بنانا ہے سٹارٹنگ ایس اٹس رہے گی صرف فندہ ہمارا چینج ہو جائے گا پہلے ہم نے ایک فندے کے بعد بنایا تھا اور اب ہم اس فندے پہ بنائیں گے بنانے کا طریقہ بنایا ہی ویسے ہی بنے گی بس اس فندے کو تین بنائیں گے جس سے ہمارا یہ سینٹر پہ آئے گا اور یہ والے فندے ہمیں ایسے ہی رکھنے ہیں تین ایک سے جیسے فسٹ رو کمپلیٹ کری تھی ویسے ہی پوری بنائیں ہماری فسٹ رو اور سیکنڈ رو کمپلیٹ ہوگی بس ایک بار یہاں پہ سینٹر پہ بنتا ہے اور دوبارہ جب بنے گا تو پھر یہ اس فندے پہ بنے گا کیونکہ یہاں پہ ہمارے تین فندے ہو جائیں گے اتنا سا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ایک بار بنائیں جو سینٹر کا فندہ آتا ہے جو بیس میں ہمارا یہاں پہ آرہا اس پہ بنانی ہے بس یہی دھیان رکھنا ہے اس کے بعد باقی تو ہماری ڈیزائن اس میں سیم ہے تین سیدھی اور اُلٹی رو اس کی ایسے ہی کمپلیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ایسے بنایا تو ہمارا یہ ایسے نیچے کا یہ جو لیف ہے یہ بن کے آگئی اس کے بعد آپ اس میں جو کلر لگانا چاہیں یا تو آپ تو آپ اس میں اسی کلر کو ریپیٹ کریے یا اس میں نیچٹ کلر کوئی بھی لگائیے سب سے یہ ڈیزائن ہمارا بنتا ہے اس کو آپ ملٹی شیٹ سے بھی بنا سکتے ہیں تو اس میں میں اب اس میں جو ہے یہاں پہ گرین وائٹ کلر لگاؤں گی اس کے بعد تو دیکھیں وائٹ کلر لگانے کے لیے یہ والا فندہ تو ایسے ہی بینہ بینے اتار لیا پہلا فندہ ہم کو وائٹ بنانا ہے مگر اس کو ایسے رہن دیتے ہیں اُلٹی سلائی میں کمپلیٹ کر لیں گے اور یہ ہمارے تین ہو گئے وائٹ اور ایک فندہ ہمیں کرانا ہے اور تین وائٹ سے بینے ہیں ایسے ریپیٹ ڈیزائن ہے صرف ایک بار آپ کو یہی ڈیزائن جیسے سٹارٹنگ کر رہا تھا وہی ڈیزائن ہمارا ریپیٹ ہوگا بس کلر چینج ہے کھالی اس ڈیزائن کو بناتے سمیں آپ کو اتنا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ایک بار آپ سٹارٹنگ میں بنائیں گے ایک فندے کے بعد اور دوسری بار جب اسی ڈیزائن کو آپ بنائیں گے تو یہاں پہ بنائیں گے تیسرے فندے پہ باقی پورا ہمارا ڈیزائن ایسے ریپیٹ ہوتا ہے ایک فندہ اتارا جاتا ہے اور تین فندے ہمیں یہ بینے ہوتے ہیں دیکھیں پورا ہمارا یہ سیدھی رو کمپلیٹ ہو گئی اسی طریقے سے اُلٹی رو بھی اُلٹا بینتے ہوئے کمپلیٹ کرتے ہیں وائٹ کلر سے اس میں جیسے سٹارٹنگ ہم نے وائٹ بنایا ہے اسے سٹارٹنگ میں یہاں پہ بھی ہمیں وائٹ بنائنا تھا مگر اگر ایک فندہ اتارا ہے تو ابھی کوئی دکھت نہیں رہتی ہے اس سلائی میں میرا چلا جاتا ہے اُلٹی رو میں وائٹ والے اُلٹے بینیں گے یہ دیکھیں اس کو پورا میں نے کمپلیٹ کیا اور بننے کے بعد یہ ایسا ہمارا دکھنے لگتا ہے دیکھیں چھوٹے 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 فلاورز جیسے دکھتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں تو فرنس آج کا ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں اپنے کمنٹس کر کے جرور بتائیے اور ہمارے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جرور کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو جرور لائک کریں تینکو 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 تینکو